اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید کرتا ہوں بہت خیار کری سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کافی زیادہ LED بلپ پڑے ہوئے ہیں یہ LED بلپ آپ لوگوں کے گھر میں موصلی اس طرح جمع ہوئے ہوں گے یا لوگ ساتھ ساتھ پھینک بھی دیتے ہیں تو آج میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس سے آپ کے پیسے بھی بہت سارے بچیں گے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی بلکل بھی بہت پریشان نہیں ہونا اگر آپ لوگ کی پریشانی یہ آپ کا بھائی آج حل کرے گا کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو گھر کا سربر آئے وہ لازمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میں ابھی LED بلپ لے کے آیا تھا اور یہ ابھی خراب ہو گئی ہیں اب جا کے ورنٹی میں ہوتا ہے تو آپ واپس بھی دیتے ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں وہ بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اب آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے ایک LED بلپ آپ سالوں چلا سکتے ہیں میرے پاس میری دوسری ویڈیو بھی ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا میں آپ کا ڈسکرپشن پہ اینڈ پہ میں لازمی اس کو منشن کر دوں گا بلکل بھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا پریشان ہونے کی اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے جب تک میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے آپ کو نئے نی چیزیں نئے نی دیکنیک اور پیسے بچانے کے طریقے میں آپ کو بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے نا لازمی گھوڑ سے دیکھنا ہے نون ٹیکنیکل بندہ اس لیڈی بلب کو خود ٹھیک کر سکتا ہے صرف ایک کاویہ لے لیں آپ تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو کا ایک کاویہ مل جاتا ہے آپ تیس وارڈ والا کاویہ لے لیں اتنا بجلی نہیں لیتا تیس وارڈ کا ساٹھ وارڈ کا کاویہ بہت نارمل ہوتا ہے آپ وہ کاویہ لیں ایک کاویہ کی ٹانکے کی مدد سے آپ لیڈی بلب کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کا بہت فائدہ ہے یہ بہت زبدست پوائنٹ ہے آپ نے یوٹیوب پہ کئی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن آپ کو بڑی ڈیٹیل سے میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا آپ کے پاس ایک جو کاویہ جسے کہتے ہیں کاویہ اور ایک سولڈنگ وائر جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونا بہت لازمی ہے چھوٹا سا ہم ایک بچ میں ٹوچ لگائیں گے وہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتائیں چیک کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں بہت سارے طریقے ہیں چیک کرنے کے لیڈی بلپ کو لیکن میں آپ کو ایزی طریقہ بتاؤں گا وہ خطرناک بھی طریقہ نہیں ہے بہت آسان طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا آئیں چلتے ہیں سارا جس سے آپ کے دھیرو پیسے بچ سکتے ہیں آپ بہت خوش ہوں گے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز پتا چلی اور آپ لوگوں کے پیسے بچیں گے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو جناب یہ ہے لیڈی بلپ ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ آ چیک کریں گے کہ یہ کیا پرابلم ہے اس کو یہ میں نے کراس لگایا ہے یہ خراب علا بلپ ہے ٹھیک ہے گھو 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 تھا بلپ پڑے ہوتے ہیں آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے بہت یہ آسان طریقہ ہے ٹھیک کرنے کا آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں اس کو سر سے پہلے آپ نے اس کی کیا پتار نہیں ہے اس کو ایسے کریں گے یہ میں نے ہولڈر پہ لگایا ہے اب میں پیچھے تھے ہولڈر آن کروں گا یہ میں نے سوچ آن کی ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں چل رہی ٹھیک ہے میں آپ کو اسی صورت میں اب میں دوبارہ بند کر دیا ہے اس کے اندر نا یہاں پہ آپ کو جو شارٹ طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ٹمپریری اسے ٹمپریری بھی کہتے ہیں ٹمپریری طریقہ ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ ٹائیں تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایلیڈیس لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بچ میں جو بلیک ہوئی بھی ہوتی ہے نا چھوٹی تھی بلیک ہوئی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو توڑ کے نا یہاں پہ وہاں پہ سوڑنگ کریں تو یہ آپ کے ایلیڈی صحیح ہو جائے گا لیکن اس میں پتہ نہیں چل رہا ابھی کون سا والا خراب ہے ابھی میں کیا کروں گا اس کو دیکھیں گا کسی کے چیک کرتا ہوں ابھی دیکھیں گا میں اس کو چیک کروں گا میں نے موبائل کی لائٹ کو بند کیا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں گا میں اس کو ٹیچ کروں گا اب میں یہ کاویہ اس کے ساتھ ٹیچ کروں گا کسی ایک پوائنٹ کی اوپر ایلیڈی کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ لائٹس ہلکل کی آن ہوں گی اس سے یہ مطلب ہوگا کہ آپ کی ایلیڈیز وہ صحیح ہیں کیونکہ بلیک ایلیڈیز ہوتی ہے اس کو تو ٹریس کرنا بہت آسان ہوتا ہے وہ تو آپ کو توڑ کے نئی اس کو سولڈنگ کر سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ تین آن ہے یہ ہلکل کی آن ہو رہی ہیں گوڈا یہ ٹھیک ہے یہ چار ٹھیک ہیں اب یہ اس ایلیڈ کی ساری ٹھیک ہیں ہماری خراب یہ ولی ہے یہ خراب ہے کیونکہ یہ دیکھیں میں نے اس کو چیک کی ہے ایسے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے وہ ساری بھی صحیح ہیں اس کو زیادہ دے تک نہیں لگانا ہلکتا تٹچ کرنا ہے یہ والی ایل ایڈی ماری خراب ہے اس کو منہ نشان لگا دیتا ہوں یہ میں نے نشان لگا دی ہے یہ ایل ایڈی ماری خراب ہے اس کو میں ابھی توڑ کر آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے اس کو توڑا یہ اس کو تھوڑا اب میں یہاں پر کروں گا سولڈنگ فٹا فٹ پانچ منٹ کا کام ہے اتنا آپ کے لمبا چوڑا کام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو تمپریری ٹھیک کر سکتے ہیں اور چلتے بھی ہیں کئی دفعہ تو یہ ہے کہ یہ کئی مینے بھی گزار جاتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اوکے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب میں اس جگہ پر سولڈنگ کروں گا یہ دیکھیں ساری آن ہو رہی ہیں میری اس کی لہن ہلکی ہلکی دیکھیں ساری آن ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اب جب میں اس کو سپلائی دوں گا تو یہ آن ہو جائے گی کابیہ دیارہ نے پہلے ساپ کر لینا ہے ہلکی سی اس کی نوک کو تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم بیسٹ نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں نے کر لیا ہے اب میں اس کو یہاں پہ لگاؤں گا اوکے ہو گیا ہے یہ لگ گیا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں سولڈنگ ہو چکی ہے اگر آپ کو شاید نظر میں دکھاتوں درہ کلیہ کر دیں یہ دیکھیں اوکے اب میں بیچھے تر لائٹ آن کروں گا یہ دیکھیں جی ایلیڈی ہماری صحیح ہو چکی ہے آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے اس طریقے سے میں نے کافی بلپ ٹھیک کی ہے یہ تمبریری ہے اور اگر ہمارا یہ ساری ایلیڈیز خراب ہو جائیں ملکہ دو تین خراب ہو جائیں پھر آپ نہ کیجئے گا پھر ٹائم بیسٹ ہوگا پھر یہ بزار سے مل جاتی ہے نہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ بزار سے مل جاتی ہے نہیں یہ لاکہ میں اس کے اندر لگا جاتا ہوں میرے بلپ جو ہے نا وہ 50 روپیز کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ 50 روپیز کی ون ملتی ہے اس میں 35 کی بھی ہوتی یہ 50 کی بھی ہوتی یہ چھوالی 50 کی لے کے آئے ہوں اور بلیپ کریں 50 روپی میں لیڈی بلپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور لانگ ٹائم چلتے ہیں کافی ٹائم گزارتے ہیں اب یہ ہمارا ہو گیا تھا اب ہم لوگ اس کو آگے اس کے کیپ لگا دیں گے کیپ یہ والا اس کا یا یہ والا کیپ ہے اس کا یہ ہم نے لگا دیا میں دوبارہ آن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوکی ہو گیا اور اب میں اس کو اتار دیتا ہوں اوکی اور یہ سارے بلپ ہیں جو میں ٹھیک کر چکا ہوں یہ سارے بلپ میں ٹھیک کر چکا ہوں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈی میں پھر ملاقات ہوگی ایلی ڈی کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ کی یہ ولی ہوتی ہے اس کے اوپر منہ پھ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اس کی اندر میں نے نئی چپ لگائی ہے اس کے اندر ایس ایم بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ میں نے بھی کیا ہے ٹمپریری ٹھیک کیا ہے جب تک یہ چلتے ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ میں نے ان کو سولڈ کر دی ہے سولڈنگ کر دی ہے اگر نیکس ٹائم کوئی بلپ فیوز ہوتا ہے دوسرے پھر میں اس کے سرکٹ چین کر دوں گا پھر میں ان کے یہ سرکٹ چین کر دوں گا ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا جو بھی نیو ویور میری دیکھ رہے ہیں تو لازمی لازمی ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے کہنا میں چینل کو سبکرائب کریں ٹھیک ہے اور دوستوں تک بھی شیئر کریں اوکے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ